ہلو ایوریون آج میں بننا رہی ہوں کیرٹ کیک کیرٹ جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ویٹامینیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو آنکھوں کو بہت فائدہ مند دیتی ہیں لیکن بچے جو ہے وہ نہ ہی سلاعت کھاتے ہیں اور نہ ہی سوپ پیتے ہیں آج میں بہت ہی اچھا ایک آپشن لائے ہوں کیرٹ کیک جو بچوں کو بہت پسند آئے گا چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیکٹین کو تیار کر لیتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈال کے بریٹ سے چاروں طرف فیلا دیں گے کیکٹین میں اس کے بعد بٹر پیپر لگا دیتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کیسے کیک بنائیں گے اس کا بھی ویڈیو میں اوپر دے دوں گے آپ ضرور اس سے دیکھیں اب ایک باؤل میں 1 4th cup میں نے یہاں پر لے لیا ہے ریفائنڈ آئل اور اب ہم ڈال رہے ہیں چینی پانڈر کو 1 3rd cup یہاں پر چینی میں نے ڈال دیا ہے چینی کو easily grind کر لیجئے آسانی سے grind ہو جاتے ہیں مکسر میں اس کے بعد اسے ایک smooth بلکل creamy texture لے آئیں گے اس بیٹر کو تو اس پیچولا سے یا پھر آپ کے پاس اگر اس طرح سے ویس ہے تو ویس سے اسے mix کر لیجئے اگر electric victor ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس سے بھی mix کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں 1 1⁄2 cup یہاں پر دودھ ڈال رہی ہوں یہ دودھ کوئی normal دودھ نہیں ہے 1 1⁄2 لیٹر دودھ کو فل کریم دودھ کو میں نے اچھے سے boil کر کے اس دودھ کو بنایا ہے تاکہ ایک اچھا سا کھوئے جیسا ٹیسٹ آئے بہت ہی بڑھیں آئے گا آپ ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے اب ہم ڈال رہے ہیں یہاں پر میدہ ایک کپ میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے آپ ویٹ فلور بھی لے سکتے ہیں گیون کاٹا بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ یہاں پر لے لیا ہے میں نے بیکنگ پاورڈر اور 1⁄2 ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اس طرح سے اگر آپ چھنی میں چھان کے لیتے ہیں آٹے کو تو بہت اچھے سا مکس ہو جاتا ہے جو بیکنگ پاورڈر اور سوڈا ہے اور جو بیٹر ہے نا بہت سموز سا بنت ہے اس میں کوئی گھڑھلی نہیں پڑتی اسے بھی ہم اچھے سا مکس کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے دو ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر دودھ اور ڈال دیا ہے دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو کنسسٹینسی ہے نا بلکل ایسی رہنی چاہیے جو کیک کی کنسسٹینسی ہے اس پر آپ دھیان دیجئے تھوڑا سا دودھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں ون تھرڈ کپ یہاں پر ڈال رہی ہوں گاجر کو میں نے ڈال دیا ہے دو بڑی گاجر کو کدکس کر کے ڈال دی یہ بھی تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے چلے گا یہ بھی اچھا سا mix کر لیں گے گاجر کو تیزیرے اچھا سا منزل کر لیتی ہوں اب ہم نے اس میں کوئی flavor ڈالنے کے لیے جیسے ہلوے میں ڈالتے ہیں contact fee powder کو ڈالتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی بھی dry fruit ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر Major ڈال رہی ہوں ایک چمچ یہاں پر ila hai ڈال رہے ہوں میں white vinegar اس سے جو ہمارے کیک بہت اچھے سے وہ بھی بہت اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم انڈر نہیں ڈال رہے ہیں اور یہ دیکھیں اسپون سے اچھے سے ہم اسے cut and fold method سے mix کر لیں گے اور ہمارا بیٹر بلکل تیار ہے آپ اس کی جگہ flavor کے لیے vanilla essence بھی ڈال سکتے ہیں اگر الائچی پاورڈر آپ نے بنا کے پہلے اس تیار نہیں کر رکھا ہے یا پھر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیورو وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور ڈائی فروٹ میں ڈال دیجئے وادام ڈال لیجئے ڈال ڈال دیجئے کوئی بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں ٹروٹی فروٹی بھی ڈال سکتے ہیں تو ہمارا کیک کا بیٹر کیک تین میں جا چکا ہے اب ہمیں اسے ہلکا سا اس طرح سے یہ دیکھیں ہمیں ٹیپ کرنا ضروری ہے کیونکہ جو کیک ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اس لئے ہلکا سا ٹیپ کر لیں گے اب ہم اسے بیک کریں گے بیک کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس اوان نہیں ہے تو اس طرح سے کڑھائی میں کوئی ٹین لے لیجئے کوئی پلیٹ لے لیجئے یا پھر اسٹین ہو تو اسے آپ پہلے پانچ منٹ کے لئے پری ہیٹ کیجئے میڈیوم فلم پہ اس کے بعد تیس سے پہتیس منٹ لگ سکتے ہیں آپ بیچ میں ایک بار چیک کر لیجئے لیکن چیک کرنے سے پہلے کم سے کم پچیس سے تیس منٹ کے بعد ہی آپ چیک کیجئے آج میں اوان میں بنا رہی ہوں تو ایک ساسی دگری پہ پہلے میں پانچ منٹ کے لئے پری ہیٹ میں نے کیا اس کے بعد میں نے اسے پہتیس منٹ لگے مجھے بیک کرنے میں تو ہمارا کیک جو ہے اس طرح سے ہم نائف سے سائٹ کو نکال لیں گے اور اس لیے اس طرح سے ہمارا جو کیک ہے وہ نکل جائے گا آپ دیکھ رہے کیک جو ہے بہت گرم ہے کیونکہ اگر کوئی بھی کیک ہوتا ہے تو بچے بلکل بھی ویٹ نہیں کر پاتے تو آپ بھی اپنے بچوں کو لیے ضرور بنائیے کیک کا نام سنتے ہی وہ کھائیں گے انہیں نہیں پتا ہے کہ آپ نے اس میں کیرٹ ڈالا ہے یا پھر آپ نے اس میں چکندر ڈالا ہے وہ ضرور کھائیں گے کیرٹ کےک بہت ہی ریسٹ ہے اس میں اس کا ایک الگ سا فلیور ہے تو آپ اسے ضرور بنائے آپ دیکھا کیک ہمارا کتنا اچھا بیک ہوا ہے اور یہ دیکھیں بہت گرم ہے ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تب آپ کاٹیے تو بہت ایزلی کر جائے گا لیکن کیونکہ بچے جو ہیں وہ انتظار نہیں کرتے اس لئے مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے جلدی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھاپ سے بھی نکل رہی ہے بہت ہی گرم ہے مجھے کپڑا لگا کہ اس کو نکالنا پڑا تو یہ دیکھیں میں کٹ کریں بہت ہی سوفٹ بننا ہے میں ایک پیس آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں کتنا سوفٹ اور کتنا سپنجی کےک بنا ہوا ہے آپ بھی اپنے بچوں کے لیے کیرٹ کےک ضرور بنائیے انہیں بہت اچھا لگے گا اور اپنے اپنے بہت میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کو یہ کیک کیسا لگا پھر ملیں گے تب تک لے شکریہ تینکیو